ہیلو گائز اسلام علیکم اسیس یونیت سو اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کمیسٹری وید ایم جی ایس پر سٹوڈنٹس آپ کے لیے ایک ویڈیو لائے ہوں آج کی یہ انٹرویو ریکمینڈڈ کینڈیٹ کا جو 2023 میں ریکمینڈڈ ہوئے ہیں آج کے ہمارے کینڈڈیٹ ہیں علی حسنین جن کا میرٹ نمبر 2 رہا اور ان کا انٹرویو میرا موسٹ فیوریٹ انٹرویو رہا کیونکہ ان کا انٹرویو کافی لنگ تھی انٹرویو تھا آل موسٹ کوئی 40 قویسن ان سے پوچھے گئے اور بہت ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو انٹرویو ہے تو اس ویڈیو کا انڈ تک دیکھئے گا تو آئیے ان سے لیتے ہیں ان کا انٹرویو ایکسپیرینس کہ ان کا انٹرویو ایکسپیرینس کیسا رہا کتنے قویسن پوچھے گئے اور کتنے قویسن ان کے اٹیمٹیبل تھے کتنے انہوں نے سکپ کیے اور انہوں نے ٹیسٹ میں کتنے سکور سبٹین کیے کس ڈسٹک سے بلانگ کرتے ہیں تو جانتے ہیں ان کا انٹرویو ایکسپیرینس جی علیہ سنین اپنا انٹرویو ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا السلام علیکم میرا نام علیہ سنین ہے میں ڈسٹک بکھر سے بلانگ کرتا ہوں ابھی ریسنٹلی میری سیلیکشن ہوئی ہے ایز الیکٹرر کمیسٹری اور پنجاب میں سیکنڈ پوزیشن ہے الحمدللہ تو انٹرویو کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میرا انٹرویو جو ہے وہ سولہ دسمبر دوہزار بائیس کو سرگودہ میں ہوا تھا اور کافی اچھا انٹرویو رہا فورٹی سے فورٹی فائیو کوئیسٹن ہوئے تھے مجھ سے ساری آنسر کیے تھے کسی کوئیسٹن پر سوری نہیں بولا ہاں البتہ دو تین کوئیسٹن ایسے ہوئے جن کے جواب شاید میں نے وہاں غلط دیئے تو موقع پر ہی آنریبل ممبر صاحب نے اس کی کریکشن کرا دی تھی تو سبجیکٹ کے حوالے سے بات کریں تو سبجیکٹ سپیشلس دونوں نے دس دس کوئیسٹن آلموسٹ کیے تھے اور ان کو بھی میں نے اچھا ایکسپلین کیا چیئرمن کے کوئیسٹن جو تھے وہ ریزننگ بیسٹ کوئیسٹن تھے جنرل سائنس سے ریلیٹڈ تھے تو ان کو بھی کافی اچھا ایکسپلین کیا جس کی وجہ سے میرے انٹرویو میں شاید ہائیسٹ مارس ہیں دو تین لوگوں کے ہی سیونٹی مارس آئے ہیں انٹرویو میں تو اس حوالے سے کافی اچھا ایکسپلینس رہا تو یہ میرا چوتھا انٹرویو تھا اس سے پہلے بھی میں تین مرتبہ لیکسٹرگمیسٹی کے انٹرویو میں پی آر ہوا ہوں دو مرتبہ نارٹ ریکمینڈڈ رہا اور ایک مرتبہ جو سیٹنگ انسل ہو گئی تھی دو آزار اکیس میں تو یہ میرا انٹرویو کے حوالے سے ایکسپلینس ہے یہ تھی جی علی حسنین جو ہمارے ساتھ اپنا انٹرویو ایکسپلینس شیئر کر رہے تھے بہت ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو انٹرویو تھا یہ جسٹک بکھر سے بلانگ کرتے ہیں اور ان کا جو انٹرویو سنٹر تھا وہ سرگودھا میں ان کا انٹرویو کنڈکٹ ہوا اور ان کا جو میرٹ نمبر رہا آؤٹ آف 29 اوپن میرٹ سیٹس 2 ان کا میرٹ نمبر رہا اور انہوں نے انٹرویو میں میکسیمم سکورز اپٹین کیے اس بیج کے جو ٹاپ سکورز ہیں وہ 70 سکورز ہیں اور ان کی جو سپیشل ایڈیشن ہے وہ انیلیٹیکل کمسٹی ان کی سپیشل ایڈیشن ہے تو اب میں آپ کے ساتھ ان کا ڈی ایم سی ان کی شیئر کرتا ہوں یہ ہے جی ان کی ڈی ایم سی محمد حسنین کی سوری علی حسنین کی اور انہوں نے ٹیسٹ سکورز اپٹین کی ہیں جو ہمارے تک انفارمیشن ملی ہے کہ اس بیج کے جو ٹاپ ٹیسٹ سکورز ہیں وہ 68 سکورز ہیں اور ان کے جو اکڈیمک کوالیفکیشن مارکس کاؤنٹ ہوئے وہ 32.34 کاؤنٹ ہوئے اور ریٹن میں ان کے 31.5 سکورز ہیں اور جو انہوں نے انٹرویو میں سکورز اپٹین کی ہیں 70 سکورز اپٹین کی ہیں اور ان کا جو میرٹ نمبر رہا وہ 2 میرٹ نمبر رہا ان کا انٹرویو کافی لنگت تھی تھا اور ان کو بہت اچھے سکورز انہوں نے اپٹین کیے ہیں یہ تھا جی آج کا انٹرویو ایکسپیرینس مزید ان سے کس ٹائپ کے کوئسن پوچھے گئے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں انٹرویو جو کہ بہت ہی لینگتی انٹرویو ہوا ہے سرگودہ سنٹر کا سب سے لینگتی انٹرویو ہے یہاں ایک پوائنٹ کلیئر کرتا چلوں کہ لازٹ ٹائم بھی ہمارے بیج کے جو سب سے لینگتی انٹرویو ہوا تھا وہ میرے ڈسٹک مزفرگر کے کانڈیڈیٹ تھے ان کا ہوا تھا اور ان سے بھی کوئی آلموس 40 قویسن ان سے پوچھے گئے تھے اور انہیں بہت اچھا پرفارم کیا تھا اور ان کو سب سے ٹاپ سکورز اپنے بیج کے ملے تھے 82 سکورز انہوں نے اپٹین کیے تھے انٹرویو میں ایک فیدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کانڈیٹ کا لینگتی انٹرویو ہوتا ہے اس کو ایک یہ فیدہ ہوتا ہے اگر وہ اچھا پرفارم کرتا ہے تو اس کو بہت اچھے محق ملتے ہیں تو چلتے ہیں ہی آج کی انٹرویو کی طرف انٹرویو کا duration almost 70 مینٹس تھا 40 قویسن پوچھے گئے چیئرمین کی طرف سے ان سے قویسن پوچھے گئے یہ پوچھا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ کی جو جوب کر رہے ہیں اس کی نیچر کیا ہے یہ پوچھا گیا کیونکہ انہوں نے اپنے انٹروڈکشن میں یہ دسکشن کیا ہے کہ وہ وولیبال میں بہت انٹرسٹیڈ ہیں تو پھر انہوں نے پوچھا کہ how many players are in one team وولیبال کے ایک ٹیم میں six players ہوتے ہیں تو نیکس موو کرتے ہیں what are you doing since your degree completion کیا کرتے رہے ہیں یہ کچھ قویسن تھے اس کے بعد پھر قویسن پوچھا گیا you are doing good job why you want to join this job آپ کی بہت اچھی جوب ہے اچھی سیلری ہے تو آپ ایچ ایڈی کی جوب کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں what are your responsibilities there آپ کی یہاں responsibilities کیا ہوں گی لیکچرشپ میں do you teach other subjects کیا آپ دوسرے subjects بھی پڑھا سکتے ہیں یہ قویسن پوچھا گیا اب ہم چلتے ہیں جی subjects specialist کے ساتھ جو قویسن پوچھا گیا what is your area of interest area of interest پوچھا گیا ان سے and then پوچھا گیا what is John Tyler distortion that's very important concept in the coordination chemistry جو physical chemistry sorry in organic students ہیں ان سے یہ قویسن پوچھا جا سکتے ہیں John Tyler distortion کیا ہوتی ہے basically یہ جو concept ہوتا ہے non-linear complex کے لیے use ہوتا ہے non-linear complex کے لیے use ہوتا ہے اور یہ اس وقت جو ہوتا ہے when ground state electronic configuration is orbitally generated ہوتی ہے جب generate ہوتی ہے تو اس کی degeneracy کو remove کروانے کے لیے complex distort ہوتا ہے اور اس کی energy ہوتی ہے وہ degrees ہو جاتی ہے تو یہ concept ہے simple concept ہے اس کو آپ اچھے ترک سے دیکھ لیں octohydral میں یہ mostly پایا جاتا ہے octohydral complexes میں John Tyler distortion coordination chemistry کا بہت important topic ہے next one کرتے ہیں which compound show this effect کہ John Tyler effect کس compound میں یہ majorly پایا جاتا ہے تو یہ سب سے important جو تھا یہ inorganic compounds دیکھ تو اور transition metal complexes تو یہ دیکھا جاتا ہے transition 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 metal complexes ان میں یہ effect کافی دیکھا جاتا ہے then move کیا what is warner theory warner theory کیا ہے یہ بہت important ہے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے cft کیا ہے crystal field theory کیا ہے warner theory basically یہ explain کرتی ہے جو structures کو explain کرتی ہے bonding کی nature کے بارے میں بتاتی ہے bond بنتے کیسے ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ بھی coordinate compounds میں basically coordinate جو complex compounds ہوتے ہیں coordinate coordinate complex compounds ان میں یہ بتاتی ہے ان کی bonding کی ان کی nature اور structure کے بارے میں بتاتی ہے اس میں جو metal ہوتے ہیں اس کی two type کی ویلنسیز ہوتی ہیں پریمری ویلنسی ہوتی ہے سکینٹری ویلنسی ہوتی ہے پریمری جو ہوتی ہے وہ آئیونیزیبل ہوتی ہے اور نون ڈیریکشنل ہوتی ہے جبکہ جو سکینٹری ہوتی ہے وہ نون آئیونیزیبل ہوتی ہے اور ڈیریکشنل ہوتی ہے اس کنسپٹ کو بھی آپ دیکھ لیجئے دین پوچھا گیا what is gc gc stands for gas chromatography جس میں ہم کیا کرتے ہیں gas جو موبائل phase use کرتے ہیں موبائل phase ہماری gas ہوتی ہے اور اس میں جو آپ stationery phase use کر سکتے ہیں وہ آپ solid بھی use کر سکتے ہیں liquid بھی use کر سکتے ہیں دین پوچھا گیا which type of compounds we analyze in gc جنرلی جو gc میں ہم compound analyze کرتے ہیں وہ volatile compounds کرتے ہیں کون سے volatile compounds کی ہم analysis کرتے ہیں اور آپ non-volatile کو یہاں یہ قصہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا non-volatile compound کو ہم gc میں analyze نہیں کر سکتے ہیں yes non-volatile کو بھی کیا جا سکتا ہے لیکن پھر ان کو کیا کرنا ہوگا ان کو derivitize کرنا ہوگا ان کو volatile بنانا ہوگا then you can analyze the volatile compound by the gas chromatography یہ قصہ پوچھا گیا detector used in gc gc میں کون کون سے detector use ہوتے ہیں یہ بہت important question ہے کہ FID detector use ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں flame ionization detector کہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہوتا ہے TCD thermal conductivity detector use کر سکتے ہیں اور اس کے لئے FPD use کر سکتے ہیں FPD stands for photometric detectors and then FDB آپ use کر سکتے ہیں اور اس کا مطلب ہے flow resense detector یہ بہت important detector ہیں جو کہ gc میں use ہوتے ہیں then پھر جائے گیا what is gcms basically gcms ہے this is the caffeinated technique ان کو کہا جاتا ہے coupling technique اب دو different techniques کو combine کر دیا جائے to improve the results تو اس کو کہا جاتا ہے coupling technique gcms میں کیا کرتے ہیں two different techniques ہے ایک gas chromatography ہے جو کہ separating techniques ہے اور ساتھ ms as a detector ہم use کر سکتے ہیں to evaluate the results تو اس میں یہ best technique ہے gcms then پھر جائے time of flight use in which technique tof اس کو کہا جاتا ہے short form tof time of flight use in which technique basically tof جو ہے this is used as an analyzer analyzer use کرتے ہیں کس میں use کرتے ہیں mass ectrometry میں use کرتے ہیں ms میں ہم یہ use کرتے ہیں اور different analyzer use کرتے ہیں magnet use کر سکتے ہیں tof میں use کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ion cyclotron resonance بھی آپ use کر سکتے ہیں ion drop یہ بھی use کر سکتے ہیں اس کے بعد 10 پہ which chromatographic technique is used for the absorption analysis and surface phenomena اس میں basically ہم use کرتے ہیں جو adsorption کے لیے آپ adsorption chromatographic technique use کرتے ہیں adsorption chromatography use کرتے ہیں جس میں آپ کے پاس solid stationery phase ہوتا ہے tlc بھی use کر سکتے ہیں یا کوئی دوسری جس میں solid stationery phase ہو جس میں adsorpt کر رہا ہوتا ہے آپ کے sample کو اور اس میں surface phenomena ہو رہا ہوتا ہے یہ ایک simple answer ہے اس کا then second specialize کے طرف سے جو قوصن پوچھے گئے what is meet by dentate in monodentate ligget dentate کا meaning کیا ہوتا ہے یہ قوصن پوچھا گیا basically dentate ہمیں بتاتا ہے کہ ligget میں کتنے donating groups ہیں یا liggeting groups ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں جو electron pair کو donate کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک ٹرم ہے and then پوچھا گیا name of polydental liggen write its structures تو پھر انہوں نے بتایا کہ جو یہ جو polydental liggen یہ EDTA انہوں نے بتایا کہ EDTA is the polydental liggen ethylene diamond tetraise tickets یہ انہوں نے بتایا پھر انہوں نے پوچھا کہ جی کوئی اور name بتایا جیسے number of nitrogen atom اس میں italien میں بڑھتے جائیں گے amines میں different poly means تو اس میں وہ بھی poly کی category میں آ سکتا ہے اس کی اگر آپ structure دینا چاہے تو یہ ہے n ch2 ch2 and then nh2 کی thrys یہ polydental میں آ جاتا ہے then question how many loan pairs EDTA gives EDTA کے پاس 6 loan pairs ہوتے ہیں 6 loan pairs اگر ہم اس کی structure ڈراغ کریں تو اس کی structure کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ 2 اس میں loan pair ہوتے ہیں nitrogen کی طرف سے اور جو side پہ carboxylate آئین لگے ہوتے ہیں وہ ہر carboxylate آئین کی پاس جاتا ہے وہ loan pairs ہوتے ہیں تو وہ بھی 4 loan pairs ان کی طرف سے آتے ہیں 6 loan pairs یہ ہوتے ہیں then پوچھا گیا what is uv visible spectroscopy that's very important کافی time یہ repeat ہو چکا ہے اس کا principle کا ہے یہ بھی کافی بار پوچھا جائے what are sources of uv uv ke sources یہ question پوچھا گیا sources of uv دیکھیں spectroscopy that's very important آپ organic inorganic physical ہے جس subject میں آپ کی specialization ہے spectroscopy سے question پوچھے جا سکتے ہیں that's very important chapter تو uv کے sources mostly وہ deuterium lamp ہم use کر سکتے ہیں deuterium lamp use کر سکتے ہیں mercury discharge lamp use کر سکتے ہیں hydrogen discharge lamp use کیا جا سکتے ہے and then جو sun light ہوتی ہے اس میں mostly uv light ہوتی وہ بھی آپ use کر سکتے ہیں then question 7 question detector use in uv uv میں کون سے detector use ہوتے ہیں اس میں جو most famous وہ PMT photo multiplier tube photo electron multiplier tube یہ use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ charge couple device ccda اس کو short form میں کہتے ہیں charge couple device یہ use کر سکتے ہیں آپ then آپ یہ use کر سکتے ہیں photodiode array photodiode pda photodiode array بھی آپ use کر سکتے ہیں uv visible میں what is the major instrumental difference between uv and ir very important person دیکھیں instrumentation بھی کیا difference آتا ہے almost same ہوتی ہے جس جو ہم position change کرتے ہیں وہ sample کی position change کر لیتے ہیں یا monokromater کی change کر لیتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ in case of uv uv ke case میں ہم سب سے پہلے sample source رکھتے ہیں اس کے بعد sample source کے بعد ہم کیا رکھتے ہیں monokromater use کرتے ہیں monokromater کے بعد پھر sample use کرتے ہیں then اس کے بعد detector رکھتا ہے جبکہ ir case میں اس طرح ہوتا ہے سب سے پہلے radiation source ریڈیشن source رکھتا ہے radiation source کے بعد sample رکھ لیتے ہیں اور کے بارے میں بتاتا ہے اور جو بیرز لہ ہے وہ اس کی کنسٹیشن کے بارے میں بتاتا ہے دن کچھ یا ڈیفائن لیمبر بیر لیمبر بیر لیمبر کہتا ہے کہ کنسٹیشن absorption of any solution that is the direct to the concentration and the width of solution what is path length basically path length جوتی ہے یہ width of solution اس میں solution کی width of solution آپ کہہ سکتے ہیں یا جو cuvet آپ use کرتے ہیں اس کی کتنی width ہے اس کے depend کار رکھتے ہیں پاتھ what are double beam spectrophotometer why they are better than these single beam spectrophotometer ان سے کیوں یہ better ہوتے ہیں یہ پوچھا گیا basically اچھے ہوتے ہیں results ان کے اور یہ automatic correction بھی perform کا دیتا ہے جو single beam ہوتا ہے سب سے پہلے سیمپل کو run کرنا ہوتا ہے پھر ریمفرنس کو کرنا ہوتا ہے پھر ان دونی کی ریڈنگ لیتے ہیں پھر اس میں منز کرتے ہیں تو یعنی کہ this is the time consuming but in case double beam reference بھی ہوتا ہے سیمپل بھی ہوتا تو automatic وہ کیا کرتا ہے اس کو منز کر کے result دے دیتا میٹ بھائی مائکرو مائکرو کا کیا very small size what is antinome اس مائکرو کا جو antinome مائکرو ہے جو کے لارج سائز سیمپل پستہ ہیں ویری 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 مائکرو نیوٹرین سیمپل ویری بھائی 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 مائکرو نیوٹرین سیمپل ویٹی اور مولاب ڈینیم ہو گیا اس طرح جاتے وہ پوچھ رہتے ہیں اور بھائی ہو گیا یہ مائکرو نیوٹرین سیمپل مائکرو پچھا گیا how air is warm in atmosphere یہ بیسی کیا کہتے ہیں sun light کو جو air مجھو gases ہوتی ہیں اس کو ایبزاوب کر لیتی ہیں اور ایٹم اپ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے what is global warming very simple definition and then پچھا گیا why CO2 does not retain heat before the earth reflection یہ question بھی simple ہے what is difference between combustion and explosion reaction یہ ایک difference بتاتا چلوں که combustion and explosion reaction میں کیا ہوتا ہے یہ فینامنا تو سیم اور ہوتا ہے combustion میں بھی heat and energy produce اور explosion میں heat and energy produced ہوتی لیکن جو explosion that is the fast reaction ہوتا ہے یہ more powerful ہوتا ہے جو explosion reaction ہوتا ہے very very fast reaction ہوتا ہے as compared to combustion then what is difference between nuclear explosion and normal explosion جس کو ہم کہہ سکتے ہیں classical explosion کہہ سکتے nuclear explosion اور classical میں کیا difference ہے دیکھیں جو nuclear explosion phenomena ہوتا ہے یہ hundred times ہوتا ہے thousand times million fast ہوتا ہے جبکہ جو as compared to the normal explosion as compared to the nuclear explosion وہ slow process ہوتا ہے what is difference between fission and fear reaction یہ بھی definition کافی time repeat ہو چکی ہے and then پوچھ ہے what are the element use in the fission reaction کون سے element use generally use uranium use use and plutonium use use and thank you gentlemen you perform well بہت lengthy interview تھا interview duration almost 70 اور انہوں نے بہت اچھا perform کیا ہے and